بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے نفسیات سے متعلق ہے مگر دورے حاضر کی کرن کتابوں میں دوہزار تیز کے دس کتابوں میں ایک ان کا نام آتا ہے رائٹر نوجوان ہے اور ویسے نفسیات دان نہیں ہے ساکٹس نہیں ہے ایم ایک نامکس میں کیا ہے امریکن رائٹر ہے نک ٹرینٹن ان کی کتاب ہے دورے حاضر میں ٹاپ ٹین کتابوں میں ان کو مانا جاتا ہے کہ اس ٹاپ آور ٹنکنگ اس ٹاپ آور ٹنکنگ میں انہوں نے تیویز جو ہیں سولیشن دیئے ہیں ٹوئنٹی تھریز دیئے ہیں کہ اس ٹاپ آور ٹنکنگ تو کس طرح کیا جائے کہتے ہیں کہ اس سے اسٹریس ریلیو ہوتا ہے اور ڈپریشن زور ہوتی ہے اب آتے ہیں سب سے پہلے کہ آور ٹنکنگ کیا ہے آدمی جو بار بار سوچتا ہے اسے آور ٹنکنگ کہا جاتا ہے نفسیات دان کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی دن میں کئی لاکھ مرتبہ سوچتا ہے اور اس پر علمیہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سوچ کو بار بار سوچتا رہے تو وہ آور ٹنکنگ میں مپلہ ہو جاتا ہے تو لکھتے ہیں نک ٹرنٹن کہتے ہیں کہ اس کے فائدے بھی ہیں ان فوائد سے زیادہ مگر اس کے نقصانات بھی ہیں فوائد کیا ہے کہتے ہیں جو بار بار سوچتا ہے وہ تخلیقی ذہن کا مالک ہو جاتا ہے اور مسائل حل کرنے کے اس کے پاس بہت سے ایسے راستے نظر آتے ہیں جو بار بار سوچ کر وہ ان کی حل کی طرف آتا ہے اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ڈیسیشن پاور آ جاتا ہے بار بار سوچنے سے آدمی کو مختلف راستے نظر آتے ہیں جو زندگی کے مختلف مسائل سے نکل کر حل کی طرف جاتے ہیں مگر کہتے ہیں یہ کچھ حد تک فوائد ہیں مگر آور ٹنکنگ کے بہت بڑے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہے بار بار سوچنے سے اوور ٹنکنگ کرنے سے نیند خراب ہو جاتی ہے الجن پیدا ہو جاتی ہے آدمی کو سوچنے میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے بار بار ایک ہی سوچنے پر آدمی سٹریس میں مختلا ہو جاتا ہے دپریشن میں مختلا ہو جاتا ہے سکون نکل جاتا ہے اور بے سکونی زندگی میں آتی ہے اب نک ٹرینٹن اسی کتاب پر اب نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے کہتے ہیں اس کے مختلف حل ہے ٹرینٹی تھری تیویس حل دیئے ہیں انہوں نے چند چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کرو یورپ میں کہتے ہیں اس کو مرض مانا جاتا ہے یہ ڈیزیز میں شامل ہوتی ہے مگر دوسرے ممالک میں اکثر لوگ اس کو بیماری بھی نہیں مانتے سب سے پہلا حل وہ بتاتے ہیں ٹرینٹن کہتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ ایکسپ کریں کہ آپ اس بیماری میں مختلا ہیں یا اس تکلیف سے دو چار ہیں کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ الجھن کا شکار ہیں اور آپ پر ایک ایسی ذہنی کیفیت تاری ہے جو پتھر کی طرح آپ کے ذہن پر رکھی ہوئی ہے جب ایکسپ کر لیں گے مال لیں گے تو تب آگے بڑھیں گے علمیہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس بارے میں مانتا ہی نہیں کہ میں اس مسئلے سے دو چار ہوں اس کے بعد کہتے ہیں کہ انیلائز جب آپ انیلائز کریں گے تجزیہ کریں گے تو حل خود بخود نکل آئے گا اور بار بار سوچنے کی تکلیف سے دور ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرنے لیں گے نہ کہ ذہن پر ڈیپینڈ کریں کہ وہ جو سوچ آپ پر لات دیتا ہے وہ آپ اس کو ہی لے کر چلتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا باتا ہے اس کے بعد ایک خوبصورت حل انہوں نے بتایا ہے کہ آپ سب کے بعد ان دو چیزوں کے بعد شکر گزاری میں مقصدہ ہیں یعنی تینک فلنیس بہت بڑی چیز ہے آپ یہ سوچیں کہ جو مسئلے اور سوچ مجھ پر آئی ہے اس سے زیادہ میرے پاس بہت سے وسائل ہے میں ان سے کیوں نہیں خواہد اٹھاتا اس شکر گزاری میں آپ اس تکلیف سے آہستہ آہستہ نکل جائیں گے ایک خوبصورت حل وہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ فوکس آن پریزنٹ کہتے ہیں نائنٹی پرسن لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریزنٹ پر فوکس نہیں کرتے ماضی میں مبتلہ ہوتے ہیں یا مستقبل کے بارے میں سوچ کر یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر یہ کروں گا تو اس طرح ہوگا یا نہیں ہوگا مستقبل کو خوبصورت کرنے کے لیے ہم اپنا پریزنٹ ختم کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں فوکس آن پریزنٹ یہ چند حل ہیں جو آور تھنکنگ میں مبتلہ ہونے کے بعد ہمیں نکالتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو غور کر کے اپنی زندگی کو آسان سے آسان بنانا چاہیے نہ کہ مشکل تیرین آپ کا بہت بہت شکریہ بہت امدار